ویلکم بیک تو ایک چپیسٹو پرگیم میں بات کرتے ہیں اب کچھ ٹی ٹوئنی ویلکم دو ہزار باہیس اور نیوزلینڈ میں سیفرقی ٹیم کے لیے قومی کرکٹیم کے سکوارٹ کے اعلان کے حوالے سے ٹیم میں بابر آزم کپتان ہے شاداب خان وائز کپتان ہے شاداب کے حوالے سے کچھ خیالات موجود تھے کہ کہیں گڑبر نہ ہو جائے لیکن نہیں ہوئی اور شاد مسود اور عثمان قادر اس کے لیے شامل ہیں اس کے علاوہ شاد مسود کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے جبکہ سکوارٹ کے ہمراہ تین ریزروڈ کھلاڑی بھی شامل ہیں جس میں فخر زمان شامل ہیں جتنے بھی فخر زمان لورز ہیں وہ پریشانوں فخر زمان ہیں محمد حارس اور شاہ نوازدانی بھی موجود ہیں اور ابھی تک ریزروڈ میں ہی ہے یہی سکوارڈ نیوزلینڈ میں سیفری کی سیریز کھیلے گا شاہن شاہ فریدی محمد رزوان اور فخر زمان انگلینڈ کے خلاف سیریز میں ٹیم کا حیثہ نہیں ہوں گے ادھر پاکستان کے خلاف جو سارٹی ٹوئنڈ انٹرنیشنل میچز ہیں اس پر مشتمل سیریز کھیلنی کے لیے جو بٹلر کی قیادت میں انگلینڈ کی جو انیس رکنی ٹیم ہے وہ بھی پاکستان اور کراچی پہنچ گئی ہے دونوں موالے کے درمیان یہ جو سیریز ہے اس کا پہلا مرحلہ کراچی میں ہوگا چار ٹی ٹوئنڈیز کھیلے جائیں گے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اور اس کے بعد تین میچز کھیلے جائیں گے ہمارے بلکل پڑوس میں پڑوس میں ہاں سوشل میڈیا پہ کچھ بحث چل رہی تھی عبدال ماجد عوان مارس ہم موجود ہیں سپورچ آنلیست ہیں آپ کی بھی تو کچھ ریزرویشن تھی ہاں میری بھی ریزرویشن تھی سب سے پہلے تو یہ جو سکورٹ کا اعلان ہوا ہے ہم اس پہ آپ کا ضرور تجزیہ اور تفسرہ چاہیں گے محمد حارس کو اسمان قادر کو اور شان مسود کو شامل کیا گیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سیلیکشن کو میرے نزدیک سکورٹ کی صرف ایک اچھی بات ہے باقی تو اس میں کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے وہی ایشیا کپ کی ٹیم جس کا میڈل آرڈر کا مسئلہ تھا پیس میں مسئلہ تھا شاہین ابھی بھی جو ہیں وہ لندن میں ہیں اور ہمیں نہیں پتا ان کی ایکسٹینٹ کیتنی ہے ریکاوری کی کہ شاید اگلے ہفتے سے بولنگ بھی سٹارٹ کرتے ہیں بات ہمیں پھر بھی ابھی تک اندھیرے میں ہی رکھ رہا ہوا ہے تو مجھے صرف ایک اچھی چیز لگی کہ کنٹینیویٹی ہے ہمارے ہاں بھی یہ جو چاپ ان چینج والی پولیسی ہے نا کہ ایک برا ٹورنمنٹ ہو گیا ایک برا میچ ایویں ہو گیا تو آپ کو بایر کر دیتے ہیں اچھی چیز یہ ہے کہ آپ نے ان پلیئرز پر بھروسہ کیا اور ان کو بولا کہ بھائی کے ایشیا کب کے فائنل تک تو لے کے گئے جیسے بھی کہے انڈویجویل میراکلوس پرفارمنسز تھی نسیم شاہ نے دو چھکے لگا دیا تو ہم چلے گئے اس طرح کی چیزیں ہوئیں لیکن اچھی چیز یہ کنٹینیویٹی انہوں نے رکھی انہوں نے سیم سیٹ آف پلیئرز ایک آر بندہ آگے پیچھے گیا فخر زمان بھی ٹریفلنگ ریزروز میں ہیں لیکن فخر کی نی انجری کا مسئلہ ہے اس لیے شان مسود کو لائے بڑنا مجھے لگتا نہیں کہ شان کو ابھی بھی واپس لائے اور ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو ایک آدمیچ میں ہی کھلائیں شان مسود کو ان کی نی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یہی ہے کہ انجریز کا شکریہ بہت سے لوگوں کو ادا کرنا چاہیے افسنین کو ادا کرنا چاہیے وسیم جونئر واپس آگئے ہیں آپ کے شاہنشاہ افریدی نہیں تھے تو نسیم کو چانس ملا تو ہمیں یہ چیز دیکھنے پڑے گی کہ انجریز جو ہیں وہ تھانک پل ہونا چاہیے بڑنا تو اندیچاروں کو کوئی چانس نہ دیتا تو سر ایک کہ یہ بھی ہوتا ہے ماجد صاحب کہ پلیئرز کو ٹیم میں اناؤنس کر دیا جاتا ہے لیکن جو پلیئنگ سکوار وہ چینج نہیں کیا جاتا اب اس میں کیکٹ بورٹ نے اتنا ہی کوئی پریشر لیا ہے کہ بس شان مسود کو چینج کیا اور کل ہمارے جو محمد وسیم سینئر صاحب ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کو نہ صرف ڈیفنڈ کرتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ انہی لڑکوں نے آپ کو بڑی اچھے اچھی خبریں بھی دیں اور وہ بار بار ریفر کرے تھے پاکستان انڈیا میچ جو ہم نے نکالا تھا ورلڈ کپ کے اندر دو کے سیمی فائنل اس میں بھی ہم ہار کے آگئے تھے انہوں نے کہا جی ہم اسی ٹیم کے ساتھ سیمی فائنل کھیلے اسی ٹیم کے ساتھ ہمیشے کب کا فائنل کھیلے صحافی جو سامنے تھے سارے سینئر سپورٹ جنللس تھے وہ کچھ خاص مطمئن نہیں تھے ان کی ان لوجک سے اور ہم بینگ ویورز بھی نہیں تھے آپ بینگ ایکسپرٹ مطمئن ہیں ان کی جو لوجکس تھیں کہ اسی ٹیم نے خوشیاں دی ہیں دوبارہ ہمیں یہی ٹیم خوشیاں دے گی محمد اسیم صاحب کو پتہ نہیں کیوں لیپٹاوپ والا سیلیکٹر کا آ جاتا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے میں نے کبھی لیپٹاوپ پہ سیلیکشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا ٹیم اناؤنس کرتے ہوئے کرتے ہیں لیکن مجھے جو ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہم لوگ ایک جنرل جو ریزائل دیکھتے ہیں یہ تھوڑی ٹیکنیکل چھوٹی سی بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جنرل ریزائل دیکھ لیتے ہیں کہ جیتے یا ہارے ہم یہ نہیں دیکھتے کیسے جیتے اور کیسے ہارے کس حالات میں جیتے ہیں انڈیا والے میچ کے اگر وہ ایکزامپل دینا تو ہم پہلا میچ تو ہار گئتے ہیں دوسرے میچ میں آپ کو اگر ریزوان کا نوک یاد ہوگا جو انہوں نے چار نمبر پہ آگے بیس کے اندوں پہ کچھ رنس کر دی وہ میچ چینجنگ تھا اگر نواز جو ہیں اس وقت نہیں کھیلتے تو ہمارا وہی حال ہونا تھا جو سرڈنکا کی اگنسٹ ہوا ہم جیس کرتے ہوئے ہار گئے تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وسیم صاحب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں وہ ڈیک کنسٹرکشن ایک فیلوسفی ہے کہ آپ چیزوں کو توڑ توڑ کے حصوں میں بھی دیکھیں کہ آپ کے میڈل اوئرز میں کون اچھا کھیلا کس کی پرفارمنس نہ ہوتی تو یہ پوری ٹیم بیٹھ گئی یہ چیز انہوں نے نہیں کی اب اللہ خیر کھائے عبدالماجد جسے سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکالٹیز جیسے آپ جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں تو جو کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہیں ان کو یہ ٹیکنیکالٹیز کیوں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ اتنی بڑی پوست پر بیٹھے ہیں پوری سیلیکشن کا داروں مدار اس پر آپ جیسے ہم جیسے لوگ تھوڑی ٹیکنیکالٹیز کو سمجھتے ہیں نہیں پر فارم کر پاتے بحمد رزوان اور بابر آزم کا جو اوپننگ کا ایک جو کہنے ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی اس پہ کنسیڈا کرنا چاہیے یا میڈل آرڈر کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے اس پہ کل ہمیں جوک مار رہتے ہیں آپس میں میں اور میرے کچھ دوست وہ یہ تھا کہ سمپل سی بات ہے پی سی بی کی جب کسی کو نوکری ملتی ہے تو ماشاءاللہ ایک مہینے میں اتنا کماتا ہے جتنی شاید میری پورے سال کی پیو ٹھیک ہے اور باقی لوگوں کی تو ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا مل گئے پیسے سال بر بھی ہم نے گسیڈ کے چلا لیا تو we've earned enough تھانکیو ویری مچ آپ کسی اور کو لیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے تو کما لیا تو جب تک یہ چینج نہیں ہوگا آپ پلیئرز کو بینیفٹس دیتے ہیں جی سیریز جیتیں گے تو ان کو اتنے پرسنٹ یہ ملے گا بونسز ملتے ہیں آپ ان چیف سیلیکٹرز اور یہ جو مینجمنٹ ہے ان کی بھی بونس پر ہمارے تجزیوں کا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ کبھی ٹیم سیلیکٹ ہو تو ہم کہتے ہیں جی سب کچھ بابر نے سیلیکٹ کیا ہے سیلیکٹر کا تو حصہ ہی نہیں ہے سیلیکٹر کریں تو ہم کہتے ہیں جی کپتان کو کچھ دیا ہی نہیں ہے ہمارا بھی تو بہت مسئلہ ہے نا ہمیں صرف جیت چاہیے لیکن yes we need good game آخری ڈیٹ منٹ میں آپ یہ بات بھی مکمل کر لیں ساتھ انگلینڈ چونکہ پاکستان میں ہے بلکہ آپ کے شہر میں ہے تو اس پہ بھی ذرا خجزیہ دیجئے کیسے دیکھ رہے ہیں انگلینڈ کا ٹور بہت اچھا ہوگا میں یہی کہہ رہا ہوں میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ سوچ کے چلیں کہ آپ نے ٹی ٹوئنڈی ورڈ کپ کھیلنا ہے کوئی بھی ٹیم اس وقت یہ ہے انڈیا نے ہی سوچ رہی کہ ہمیں ہی اسیاء کا جیت رہے ہیں انڈیا نے بھی اپنا سیم سکورڈی انہوں نے ایک آج چینج کیا ہوگا جہا سے زیادہ بنگلدیش نے بھی ایک آج چینج کیا بنگلدیش نے دو تین چینج کیا افغانستان نے دو پانچے چینج کیا سمپل ہے جب بھی آپ کو کوئی بڑا ٹورنمیٹ آرہ ہوتا ہے the idea of every big fricketing nation is کہ ہمیں ایک سال دیٹھ سال سے زیادہ سکرہے رہے ہیں اپنا کہت چینج کیا abdul majid شویب ملک میں شویب ملک کو نہیں چینج کیا سوچ رہے ہیں شویب ملک کو نہیں چینج کیا کیا پویر اعترض کرتے ہیں میں نے نہیں کہا بھائی ایک بھائی اکمل بردر کو مشکل کرنے اکمل بردر کو مشکل کرنے اکمل بردر کو مشکل کرنے اوہییس خطوی كرم جب پیشتے آتی ہے تو ایک آگی ایک ہے چھیک ہو گیا اکمال بردرز کو عبدالواجن مس کرنے والے شب ملک کو مس نہیں کریں نوٹڈ ڈاؤن گائز یہ بہت این بات تھی ہمیں ہمیں ایک بریک لینی ہے